اٹھارہ ہزار اٹھ سو ستتر ارب روپے کا پچاسی سو ارب خسارے کا بجٹ پیش قوم اسمبلی کا بجٹ اجلاس دو گھنٹے تاخیر کے بعد شروع ہوا وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے قوم اسمبلی میں بجٹ پیش کیا کم از کم تنخواہ میں پانچ ہزار کا اضافہ کم سے کم تنخواہ بتیس ہزار سے سینٹیس ہزار ہو گئے موبائل فون کے ایس کے ڈی اور کٹس پر اٹھارہ فیصد ٹیکس لگانے کی تجویز گاڑیوں کی مختلف کیٹگریز پر پچیس ہزار روپے سے تیرہ لاکھ پچاس ہزار روپے تک ٹیکس لگانے کی تجویز بجٹ میں لکجری گاڑیوں کی درامت پر ریایت کا خاتمہ دوہزار تیرہ میں ہائیبرٹ گاڑیوں کی درامت پر دی گئی کسٹم چھوٹ ختم ٹیکس ٹیمپ کے بغیر سگرٹ بیچنے والے ریٹیلرز پر سخت سزاؤں کی تجویز سگرٹ فلٹر پر چوالیس ہزار اے روپے کا فی کلو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگانے کی تجویز سمنٹ پر دو روپے فی کلو ایف ای ڈی کو بڑھا کر تین روپے فی کلو کرنے کی تجویز غیر منقولہ جائدادوں پر ایف ای ڈی نافذ کرنے کی تجویز پلوٹوں رہائشی اور کمرشل پراپٹی پر پانچ فیصد ایف ای ڈی لاغو کرنے کی تجویز ریل اسٹیٹ پر کیاپٹل گین ٹیکس پندرہ فیصد لگبانے کی تجویز نون فائلرز کے لئے کیاپٹل گین ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ حد پینتالیس فیصد تک کرنے کی تجویز ڈیزل پر لیوی ساٹھ روپے سے بڑھا کر اسی روپے کرنے کی تجویز پیٹرل پر لیوی پچاس روپے سے بڑھا کر پچھتر روپے کرنے کی تجویز لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر مہنگے دس فیصد ڈیوٹی نافس سٹیشنری مہنگی درامدی سٹیشنری پر دس فیصد ڈیوٹی کی تجویز سولر پینل کے خام مال پر ٹیکسوں درامد اور ڈیوٹی میریات کی تجویز مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے لئے اقتصادی ترقی کے شراط تین آشاریہ چھ فیصد رہنے کی تجویز افرات زر کی آسطہ شراط بارم فیصد بجٹ کا حجم اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر ارب روپے پی ایس جی پی کے لئے چودہ سو ارب ایف بی آرکٹیکس صدق بارہ ہزار نو سو ارب روپے مقرر صوبہ کا حصہ سات سو اٹیس ارب روپے بجلی گیس سمیت دیگر شوبوں کے لئے تیرہ سو تریسٹھ ارب روپے مختص کرنے کے تجویز تود کی ادائیگی پر نو ہزار سات سو پیچھتر ارب روپے خرچ ہوں گے بفاقی حکومت کے حال سامدہ نو ہزار ایک سو نیس ارب اور اخرجات اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر ارب روپے ہوں گے حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ قوم سبلی میں پیش کر دیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اور پینشن میں پندرہ فیصد تک اضافہ تجویز گریڈ ایک سے سولہ تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد گریڈ سترہ سے باعث تک بیس فیصد اضافہ کا اعلان کم سے کم تنخواہ سیند تیس ہزار روپے ہوگی پینشن میں اس لحاتھ نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے کانٹریبیوشن سکیم ہوگی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہوں پر انکم ٹیکس شوٹ چھے لاکھ روپے تک برکراہ رکھنے کی تجویر ریال اسٹیٹ اور سیکیروٹیز پر کیپیٹل گین ٹیکس پندرہ فیصد کرنے کی تجویر نون فائلر کے لیے کیپیٹل گین ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ حد 45 فیصد تک ہوگی نون فائلر تاجوں پر اڈوانس ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ایک فیصد سے بڑھا کر دو فیصد کرنے اور سیز ٹیکس میں چھوٹ ختم کرنے کی تجویر موبائل فون کی قیمت پر اٹھارہ فیصد سیز ٹیکس سیگریٹ فیلٹر پر چوالیس ہزار فی کلو سیمٹ پر تین روپے فی کلو نئے پلوٹوں پر پانچ فیصد ایکسائز ڈیوٹی کی تجویر سولر پینل مشینری کے لیے ڈیوٹیز میں کمی ہائیبرود گاڑیوں پر کسٹم ڈیوٹی کے چھوٹ ختم سٹیل اور کاخص کی مسنوعات پر ڈیوٹی میں اتصافہ کر دیا گیا درامدی ٹیکٹروں پر 10 فیصد ڈیوٹی کی تجویر کیگ بن اور شیل مار کی لوکل سپلای پر 10 فیصد ڈیوٹی کی تجویر پولٹری فیڈ، کیٹل فیڈ، سنفلاور سیڈ اور کینولا سیڈ پر 10 فیصد ڈیوٹی کی تجویر نیوز پرنٹ اور کتابوں پر 10 فیصد ڈیوٹی کی تجویر بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کے مسلسل نارے بازی ایوان مسری منڈی کا منظر پیش کرتا رہا اپوزیشن کا ڈیسک بجا کر احتجاج سنیت ہاتھ پانسل کے رکین اپنی نشستوں سے اٹھ گئے حکومتی بینچوں کے سامنے آگے لگی ارکان ایوان میں وزیراعظم شہباز شریف کے گرد حسار بنا لیا آتھا تارڈ حنیفہ باسی تارک فضل چوتری نے وزیراعظم کے نشست کے سامنے حفاظتی ڈھال بنائی سونی اطاعت کانسل کرکار سپیکر ڈائس کے سامنے جمع ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں پیپلز پارٹی کا بجٹ اجلاس کے بائیکارٹ کا اعلان حکومت نے پیپلز پارٹی کو منع لیا پیپلز پارٹی کے اعلان کے بعد حکومتی وزراء بلاول بھٹو کو منعنے گئے پیپلز پارٹی کے صرف چار ارکین سید غلام مصطفیٰ شاہ سید خرشید شاہ سید نویت قمر اور اجاز جکرانی شریک ہوئے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں پیپلز پارٹی ارکینے اسمبلی میں بجٹ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی رائے دی خوشید شاہ نے کہا کہ میں تو کافی دن سے اس بات کا ذکر کر رہا تھا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا کچھ نہیں بتایا گیا شازیہ مری نے کہا پیپلز پارٹی صرف کورم پورا کرنے نہیں بیٹھی ہم بجٹ سیشن کا بائیکارٹ کر رہے ہیں حکومت نے صرف ہمیں بریفنگ دی اعتماد میں نہیں لیا ملک کو دیوالیا کرنے کے خواب دیکھنے والوں کی سازشی دھری کی دھری رہ گئی سازشی ٹولے نے اس ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا وزیراعظم شہباز شریف کا مصرمی قنون کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سخطاب کہا ملک معاشی مشکلات کے مجدھار سے نکال کر اس سہکام کی سمت لائے سازشی ٹولے نے ملک کیلئے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والوں کی بے حرمتی کی برسہ برسے عملی سیاست میں ہوں مگر ایسے انتشار سے بھرپور سیاست کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھی بجٹ میں جس قدر ہو سکا عام آدمی کو ریلیف دیں گے مزدور کسان اور تنفیدار دبکی کے ریلیف کے لیے اقدامات کریں گے آپ سب اور اتحادی جماعتوں نے مشپر اعتماد کیا بجٹ اجلاس میں بھرپور حصہ لے اور اپنی تجاویز پیش کریں بجٹ بارے جھوٹ اور پروپیگنڈے کا موثر اور مدلل جواب دے پاکستان کی معاشی استحقام کے لیے ہمیں شب و روز محنت کرنا ہے حکومت نے مشت تباہ کر دی آئندہ مالی سال بھی گروت ریٹ نیچے جائے گا ملکی تاریخ میں کم ترین سرماہکاری ہوئی حکومت نے کئی آداد و شمار مسنوعی طور پر بڑھائے عمر ایوب کہتے ہیں زراد سے متعلق حکومت کے دعوے غلط ہیں حکومت نے ڈالر کو مسنوعی طور پر 275 پر رکھا ہوا ہے اب شاید ضروریہ مزید مہنگی ہوں گی لوڈ شیڈنگ بجلی چوری کی وجہ سے نہیں بجلی پیدا نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان نے کہا کہ عوام سے پوچھیں مہنگائی کم ہوئی یا زیادہ حکومت نہیں بلکہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بجٹ تیار ہوا گندم کے معاملے پر بھی حکومت نے کسانوں کو دھوکا دیا حکومت نے پہلے کہا کسانوں کو سبسیڈی دی جائے گی اب کہہ رہی ہے قرض دیں گے مزید ٹیکس لگانے سے انڈسٹری نہیں چل سکے گی لاہور چیمبر آف کامبرس نے بجٹ پر اعتراضات اٹھا دیے صدر لاہور چیمبر آف کامبرس لاہور کاشف انور کہتے ہیں ریلیف کے پوائنٹ کی تعریف کرتے ہیں جو بجٹ تجاویز تھی گئے ان پر معیشت نہیں چلے گی نون ریجسٹر کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے کنسٹرکشن سیکٹر پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کابلے قبول نہیں تاجروں اور ریٹیلرز پر ایڈوانس ٹیکس ایک فیصد سے بڑھا کر اڑھائی فیصد کرنا درست نہیں ٹیکسز کو بڑھانا چوری کے رستے بڑھانے کے بطرہ دے تاجروں کو سہلیہ دے کر ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے گجرہ والا کی تاجر برادری نے بجٹ ریجیکٹ کر دیا گجرہ والا کے صدر چیمراف کامٹوس کہتے ہیں بجٹ میں تاجر برادری کو ریلیف نہیں دیا گیا اول پاکستان گورنمنٹ امپلائز کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ملازمی مطالبات کے حق کے لیے پاک سیکریٹریٹ سے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچے مظاہرین کی حکومت کے خلاف شدید ناربازی سرکاری سکول کی ٹیچر سمیت دیگر سرکاری اداروں سے منسل خواتین بھی اپنے حقوق کے لیے احتجاج میں شریک مظاہرین کی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر دھرنا دینے کا اعلان مظاہرین کے جانب سے پی ڈابیو ڈی کو فوری طور پر باہر کرنے کا مطالبہ آئندہ مالی سال کے پاور سیکٹر کی انڈیس منصوبے مکمل ہونے کا تخمینہ تکمیل ہونے والے منصوبوں سے ایک ہزار نو سب آسٹھ میگا وارڈ بلی سسٹم میں آگئی بجر دسہ ویس کے مطابع چھ سو ساٹھ میگا وارڈ سلاحیت کا جام شورو پاور پروجیکٹ جولائی دوہزار چوبیس میں مکمل ہوگا دو سو اکیس میگا وارڈ کا سکی کناری پاور پروجیکٹ یونٹ وان جولائی میں مکمل ہوگا دو سو اکیس میگا وارڈ سکی کناری یونٹ ٹو بھی اگست چوبیس میں مکمل ہوگا دو سو اکیس میگا وارڈ سوکی کناری یونٹ تین ستمبر دوہزار چوبیس میں مکمل ہوگا دو سو اکیس میگا وارڈ یونٹ چار سوکی کناری منصوبہ اکتوبر چوبیس میں مکمل ہوگا بھاولپور میں ایک سو دس میگا وارڈ سولر پروجیکٹ اکتوبر چوبیس میں مکمل ہوگا لور چترال میں انسٹھ میگا وارڈ کا پاند بچری منصوبہ جنبی دوہزار پچیس میں مکمل ہوگا پچھتر میگا وارڈ کا منگلہ یونٹ ایک دو پروجیکٹ جولائی میں چوبیس میں مکمل ہوگا ابھی وسائل کے لیے دو سو چھے عرب روپے مختص محمد ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے پینتالیس عرب روپے چشمہ رائٹ بینک کنال کے لیے اٹھارہ عرب روپے مختص بلوچستان میں پٹفیڈر کنال کے لیے دس عرب روپے مختص سندھ میں سلاف سے تباہ سکولوں کے لیے گزشتہ سال مختص گیارہ عرب بکیانوے کروڑ مختص خیبر پاسونخواہ کی جاریس کموں کے لیے تین عرب روپے سمسلا کے لیے ترین سٹھ عرب اٹھ سٹھ کروڑ روپے مختص بلوچستان کی جاریس کموں کے لیے بیس عرب چالیس کروڑ جبکہ بلوچستان میں نئی ترکیاتی سکموں کے لیے ڈیڑھ عرب روپے مختص کیے گئے سوئیسے کشمور کے لیے ایک عرب پہن تانیس کروڑ روپے مختص موسیق وفاقی بجٹ میں سوبوں کے ترقیاتی سکیموں کے لیے رقم مختص پنجاب کے لیے کوئی نئی ترقیاتی سکیم نہیں رکھی آزاد کشمیر کے لیے بھی کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ وفاقی بجٹ میں شامل نہیں آزاد کشمیر کے جاری منصوبوں کے لیے چالیس عرب روپے مختص گلگت بلتستان کے جاری سکیموں کے لیے اکتیس عرب ستر کروڑ مختص گلگت بلتستان میں ایک نیا ترقیاتی منصوبہ منظور چلاس میں تین سو بیٹ کے اسپتال کے لیے تیس کروڑ روپے مختص وفاقی وزارت تعلیم کے نئے سکیموں کے لیے چودہ عرب روپے مختص وزیراعظم جود سکلز پروگرام کے لیے پانچ عرب روپے مختص اسلامباد کے علاقے کوری میں دانش سکول کے لیے ڈیڈ عرب روپے مختص آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں چھے دانش سکولوں کے لیے ڈیڈ عرب روپے مختص ہائر ایڈوکیشن کی جاری سکیموں کے لیے اکتالیس عرب سینٹالیس روپے مختص ہائر ایڈوکیشن کی نئے ترقیاتی سکیم کے لیے اٹھارہ عرب روپے مختص وزیراعظم لیپ ٹاپ سکیم کے لیے چھے عرب روپے مختص کیا گیا سیاسی قیادت سے مذاکرات پی ٹا ای کا محمود اچکزئی کو مکمل اختیار دینے کا فیصلہ پی ٹا ای آلہ قیادت کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلاتفارم سے مذاکرات کا مشورہ سیاسی قیادت کے ساتھ روابط سے قبل مذاکرات کی شرائط اور طریقہ کار پر مشاورت ہوگی پی ٹا ای کے حتمی فیصلے کے بعد محمود اچکزئی مذاکرات کے لیے روابط آگے بڑھائیں گے عدلیہ پارلیمان اور ریاستی اداروں کی آئینی حدود بھی مذاکرات کے نکات میں شامل بجٹ کے بعد وفاقی قابیرہ میں توسیق فیصلہ پی پی کو شامل ہونے کی دعوت ایمکیم پاکستان اور بلوچستان عوامی پارٹی سے دو دو وزراء کو قابیرہ میں شامل کیا جائے گا حکمران جماعت بسی مگنون سے بھی مزید ارکان کو قابیرہ میں شامل کیا جائے گا وفاقی قابیرہ میں توسیع آئندہ جند روز میں متوقع پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا سرکاری محکموں کی جانب سے حکومت کو بجٹ تجاویز ارسا محکمہ تعلیموں صحت کی جانب سے 166 ارب 70 کروڑ 90 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز محکمہ سپیشلائزڈ اینڈ ہیلتھ کیئر نے 76 ارب 61 کروڑ 50 لاکھ مختص کرنے کی تجویز دی پرائمری اینڈ سیکنری ہیلتھ کیئر نے 33 ارب 89 کروڑ 70 لاکھ مختص کرنے کی تجویز بھیجی سندھ کے آئندہ مالی سال کا بجٹ 14 جون کو پیش کیا جائے گا وزیرالہ مرادر شاہ صوبی کے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے سندھ کا بھی نہ کہہ جلاس 14 جون کو چلا بجٹ کی منصوری دی جائے گی اسلامباد ہائی کورٹ نے نئے الیکشن ٹربیونل کو کام کرنے سے روک دیا آپی ٹائی امیدوار آمر مغل کے الیکشن ٹربیونل کی تبدیلی کے خلاف درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری لیگی ایم این اے انجم اقیل ذاتی حیثیت میں طلب عدالت کا انجم اقیل کو 24 جون کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم جسٹس تاریخ محمود جہانگیری کے خلاف توہین آمیز الفاظ کے استعمال پر انجم اقیل کو طلب کیا گیا عدالت نے کہا ٹربیونل تبدیلی کی درخواست میں توہین آمیز زبان استعمال کی گئی ہیٹیسن کالج میں ساکیب نصار کی جانب سے پرنسپل آفیس میں مداخلت کا انکشاف کالج ذرائق کے مطابق ساکیب نصار اپنے پوتے کو ہیڈ بوائی بنوانے کے لیے تمام حدے عبور کر گئے پھر اس پر ایچیسن کالج ملومنٹ کے جانب سے سابق ٹیف جسٹس کے پوتے کو اکاموڈیٹ کرنے پر والدین سراپا اتجار سن کے دس ہزار سزائر سکولوں میں واش رومز، چودہ ہزار سکولوں میں پینے کا ساپ پانی، نصف میں باؤنڈری وال نہ ہونے کا انکشاف سند اسمبلی اجلاس کے دوران سبائی وزیر تعلیم سردار شاہ نے کہا تیس ہزار سات سو تریپن سکولوں میں واش روم کی سہولت موجود، دس ہزار دو سو پچیس سکولوں میں واش روم نہیں، بیس ہزار سکولوں میں باؤنڈری وال موجود، بیس ہزار سکولوں میں باؤنڈری وال نہیں، چودہ ہزار سکولوں میں پینے کے ساتھ پانی کی سہولت نہیں